کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی انہونی بات کا تجربہ کھیا ہے؟ اکثر وقت ایسا ہوتا ہے کہ خداون کے کلام کے ذریعے، خداون کے لوگوں کے ذریعے، خداون کے وعدے ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں لیکن وقت گزرتا جاتا ہے اور وہ وعدے پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم اس بات پر سوچنے لگ جاتے ہیں کہ شاید خداون کے یہ وعدے ہماری زندگی کے لیے نہیں تھے لیکن یاد رکھیں خداون کا وقت ہمارے وقت سے کہیں بہتر ہے اس کے پلانس ہمارے پلانس سے کہیں بہتر ہیں اس لئے اپنے آپ کو آج کے دن خداون کے ہاتھوں میں سوم دیجئے اور خدا سے یہ دعا کیجئے کہ خدا اپنے وعدوں کو اپنے وقت پہ ہماری زندگی میں پورا کرے پدائش اکیس باپ اس کی چھے آئے سارا نے کہا کہ خدا نے مجھے ہنسایا اور سب سننے والے میرے ساتھ ہنسیں گے یہ فطرت کے قوانین کے خلاف تھا کہ عمر رسیدہ سارا کے بطن سے بیٹا پیدا ہو اسی طرح یہ تمام قوائد کے خلاف ہے کہ مجھ پرلے درجے کے گناہگار کو یہ فضل مل جائے کہ خداون مسیح کا روح مجھ بے سکونت کرنے لگے میں جو کہ بالکل مایوس تھا میری طبیعت خوشک مرجھائی ہوئی بنجر اور لانتی سہرا کی مانت تھی مجھ جیسے نالائک انسان کو چنا گیا کہ مجھ میں پاکیزگی کا پھل پیدا ہو چنانچہ لازم ہے کہ اس ناقابل فہم فضل کے لیے جو مجھے خداون کی طرف سے ملا خوشی مناؤں میں نے یسو کو پا لیا ہے اور وہ ابتک میرا ہے اس وجہ سے میں خداون کے جلال کے لیے خوشی کے زبور گاؤں گا کہ اس نے مجھ ناچیز پر رحم کیا ہے میرا دل خداون میں مگن ہے میرا سینگ خداون کے طفیل سے اونچا ہوا میرا موں میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں پہلا سیمیل اس کا دو باپ پہلی آئے کاش تمام لوگ جو دوزخ سے میری عظیم نجات کے بارے میں سنیں میرے ساتھ خوشی کے نارے ماریں میرے گھر کے افراد میرے کسرت کے اتمنان میں شریک ہوں میرے دوست احباب میری بڑھتی ہوئی خوشی میں شریک ہوں میری کلیسیا میری شکر گزاری سے بھرپور گواہی سے تقویت پائے یہاں تک کہ دنیا والے بھی روز مرا کی زندگی میں میری خوشی سے متاثر ہوں میری خوشی بڑھتی جائے جب میری سوچ کا مرکز میرا محبوب یعنی یسو ہے میرا خداوند خوشی کا سمندر ہے میری روح اس میں غوطہ مارے اور اس کی رفاقت سے محفوظ ہو سارا اپنے بیٹے پر نظر کر کے خوشی سے سرشار ہو کر ہنس رہی تھی اور اس کے تمام عزیز و اکارب اس کی خوشی میں شریک ہوئے تو بھی آئی میری جان مسیح پر نظر کرتے ہوئے آسمان اور زمین کو للکار کہ وہ تیری ناقابل بیان خوشی میں شریک ہوں آمین خداوند کتنی خوشی اور اتمنان کی بات ہے کہ خداوند ہم آپ میں تقویت پاتے ہیں ہم اپنی خوشی کو آپ میں دیکھتے ہیں ہم اپنی خوشی کو بڑھتے ہوئے اپنے اتمنان کو بڑھتے ہوئے آپ کی روح کے ساتھ دیکھتے ہیں آج کی دن میں دعا اور منت کرتے ہیں کہ ہماری زبان کو شکر گزاری کرنا سکھائے ہمارے دلوں کو خوش رہنا سکھائے ہمارے دلوں کو مسرور رہنا سکھائے تاکہ خداوند ہماری روح ہمارا جسم ہمارا دماغ ہماری سوچیں آپ میں مسرور رہ سکیں آپ کے کلام پر غور کر سکیں اور خداوند خوشی کے نعرے مار سکیں کہ ہمارے خدا نے ہمارے لئے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں آپ نے اپنے ان تمام وعدوں کو جو آپ نے ہم سے کیے ہیں ہماری زندگی میں پورا کرتے ہیں ہمارے ایمان کو بڑھائیے تاکہ ہماری نکاہیں آپ یسو پر لگی رہیں اور ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار رہ سکیں چاہے ہماری زندگی میں وہ وعدے پورے ہوں یا نہ ہوں